موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام من العبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ احزاب سورہ نمبر تینس میں شروع کی تیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اس کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ بطور کارساس کافی ہے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کا بیٹھتے ہو انہیں اس اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں یعنی مو بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے اپنے موہوں کی باتیں ہیں اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے ان لے پالکوں کو ان کے حقیقے باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں اور اس معاملے میں تم بھول چک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتدار اللہ کی کتاب کے روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بنسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حق دار ہیں مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ کتابِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا اہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی اور ان سے ہم نے پختہ اہد لیا لِسَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے اور اس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُن فَارَسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِّيرًا اَئِمَانْ وَالُوْا تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آلیا تھا پھر ہم نے ان پر آدھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اِذْ جَاءُكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُونَ بِاللَّهِ الظُنُونَ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھائے اور جب آنکھیں خوف و حراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئیں آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجِ حلق کو پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے ہنالک ابتلی المؤمنون وَزُلُزِلُ زِلزالاً شدیدا وہاں مؤمن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا دیئے گئے اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرس تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا فریب کا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہلِ اثرب آج تمہارے لئے لشکر کے ساتھ کوئی قیام گاہ نہیں لہٰذا تم لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یعنی غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ کھلے یعنی غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے وہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ و فساد کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراں اس میں کوت پڑتے اور اس شرکت فتنہ میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے اہد کی پوچھ گز تو ہونی ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اور تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحم کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ اور وہ جنگ میں کم ہی آتے ہیں اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب وہ خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کی انتہائی حریص بن کر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے آمال برباد کر دیے زائے کر دیے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں اور اگر یہ لشکر چڑھائیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ سہرہ نشین دہاتیوں میں سے جابسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا البتہ تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرماورداری کو اور زیادہ کر دیا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاہَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا اہد پورا کیا اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے اہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی لِعَجْزِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسِدْقِهِمْ وَيُعَزِّبَ الْمُنَافِقِينَ انْشَاءَ وَيَطُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمالے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا اور غزوہِ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پاسکے اور اس لرائی میں اللہ مومنوں کے لئے کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَعْسِرُونَ فَرِيقًا اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَلَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں ان کے گھروں ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ دے دوں اور تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کروں وَإِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرَ نَظِيمًا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ عذاب سورہ نمبر تیس کی شروع کی تیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا آئیے ذرا خلاصہ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کافروں کے اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہیں پھر اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یعنی زہار کر لیا انتی علیہ قضہر امی کہا کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹ کی طریقے سے ہے تو ایسا کہہ دینے سے غمان نہیں ہو جائے گی جس طریقے سے کسی آدمی کے سینوں میں دو دل نہیں ہیں اسی طریقے سے دو ماں نہیں ہیں پھر اسی طرح آگئی یہ کہا گیا جو لے پالک ہیں مو بولے بیٹے ہیں اس کو ان کے باپوں کی طرح منصوب کرو تو ان کے لیے بھی دو باپ نہیں ہو سکتے ایک ہی باپ ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک جانوں سے زیادہ محبوب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں و مہات المومنین مومنوں کی مائے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہد و پیمان لیا ہے نبیوں سے لیا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ن ما einmalی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ وسلم سے پھر اسی طریقے سے مساء علیہ وسلم سے اور عیساء علیہ وسلم سے اور اول العظم رسولوں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد کئی آیتوں میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے جس کو غزوہ آزاب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی کس طریقے سے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جس کو تم لوگوں نے دیکھانی ہواوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس وقت تمہاری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ تم ہلا دیے گئے تھے اور کلیجے مو کو آنے لگے تھے آنکھیں پتھرا گئی تھی اور لوگوں نے یہ کہا تھا اللہ کی مدد کب آئے گی منافقوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا نعوذ باللہ اور منافقوں کے بہانے کا تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے اس لئے ہم جا رہے ہیں وہ لوگ تو موت سے گھبراتے ہیں وہ لوگ قتل سے ڈڑتے ہیں اس لئے وہ لوگ بھاگ کے جا رہے تھے لیکن جب مالِ غنیمت حاصل کرنے کے بعد آئی تو وہ لوگ لوٹ آتے ہیں اور مالِ غنیمت لینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کن کے لئے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے جو آخری دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے مومنوں نے جب گزوہ احضاب میں لشکروں کو دیکھا کافروں کو دیکھا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے حد و پیمان لیا تھا کہ اگر موقع ملے گا تو وہ اللہ کے راستے میں ضرور لڑیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور کچھ لوگ ابھی وعدے کے انتظار میں ہیں پھر اس کے بعد غزوہ بنو قرائزہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو مدینہ سے نکلوا دیا اس کے بعد اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ نان و نفقہ زیادہ کیا جائے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھا نہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی چاہیے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ سب دے کر آرام کے ساتھ تم کو رخصت کر دیا جائے گا اگر اللہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے آخری دن چاہیے تو نیک عورتوں کے لئے ڈبل عجر ہے پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ جو غلط کام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تو ان کے لئے ڈبل گناہ بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ احضاب سورہ نمبر 33 یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر 73 آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں تین سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں سورہ نسا سورہ نمبر 4 یہ بھی مدنی سورہ ہے پھر اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 یہ بھی مدنی سورہ ہے پھر اسی طریقے سے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 یہ بھی مدنی سورہ ہے تین سورتوں میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں سلف سالحین اپنی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے تین سورتیں اچھے طریقے سے یاد کرا دیا کرتے تھے تاکہ وہ مسائل ان لوگوں کو یاد رہیں تو یہاں غور کریں آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی بات کہی جا رہی ہے تقویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈھرنا یہ کیا ہے الدر المنصور علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر ستاون میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو کے تحت تقویٰ کے بارے میں آیا تقویٰ یہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر پھر اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے تقویٰ یہ ہے درنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈڑتے ہوئے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے آیت نمبر چار اور پانچ بغور کیجئے مو بولے بیٹے کی رسم کو باطل قرار دیا گیا ہے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی لڑکے کو اپنے گود لے لیا تو لے پالک ہو گیا مو بولا بیٹا ہو گیا تو اس کی بیوی سے کوئی نکا نہیں کر سکتا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے اس کو اپنے باپ کی طرح منصوب کرو جس کا وہ بیٹا ہے اس کی طرح وہ منصوب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دو مثالیں دی کہا اللہ نے کسی کے سینوں میں دو دل نہیں بنائے مَا جَالَ اللَّهُ لِي رَجُلُ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي پھر ایک مثال اور دی کس طریقے سے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں تو اسی طریقے سے کسی آدمی کا دو باپ نہیں ہیں پھر ایک مثال اور بھی دی کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اگر تم میں سے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے نزدیک میری ماں کے پیٹ کی طرح زہار کر لیا تو یہ کہہ دینے سے اس کی ماں نہیں ہوگی کیونکہ دو ماں نہیں ہو سکتی اس کی حقیقی ماں تو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بیان کی اس کے بعد یہ کہا اور اس نے لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے باپ کی طرح منصوب کرنا ہے مو بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرح منصوب کرو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو لوگوں نے ان کو کہا زید بن محمد ہو گئے ایسا لوگوں نے کہا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4782 جب یہ آیت اتری تو زید بن حارسہ ہی رہے زید بن حارسہ ہی رہے لوگوں کے دنمیان جو چیز مشہور ہو گئی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بچے کو گود لے لیتے ہیں اور باپ کے نام کی جگہ پر اپنا نام دے دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ان کو باپوں کے نام سے پکارنا یا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے آیت نمبر 6 پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک جانوں سے زیادہ محبوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک مومنوں کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں پانچ اور العزم رسولوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا کیا عہد و پیمان لیا؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک اکیس آیتوں میں غزوہ احضاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے احضاب معنی گروہ خندق معنی کھڑا کھودنا شوال پانچ ہجری کا یہ واقعہ ہے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نظیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا مدینہ میں یہودیوں کو تین قبیلہ آباد تھے بنو نظیر بنو قرائزہ بنو قینقہ بنو نظیر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف نکال دیا ان کی بدماشی کی وجہ سے ان کو جلاوتن کر دیا تو ان کے جو سردار لوگ تھے وہ گئے اور کافروں سے ملے مکہ کے اندر مشرکوں سے ملے اور کہا تم لوگ مدینہ پر حملہ کرو اور ہم لوگ تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی سرداری میں لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آگئے تین ہزار کا لشکر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کے مشورے کے بعد مدینہ کے اندر خندق خودا تاکہ بچاؤ ہو سکے سامنے والے کی تعداد دس ہزار تھی اور اسلامی لشکر کی تعداد تین ہزار تھی اسی کے اندر یہ کہا گیا کہ وہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور ہلا دیا گیا وہاں نگاہیں جو ہے وہ پتھرا گئیں اور کلیجہ مو کو آنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی تو اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور کہا کہ ہم نے کیا کیا ہوایں بھیجی اور وہ لشکر بھیجا جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں تیز ہوایں چلی طوفان آیا ان کے ہنڈیاں اکھڑ گئے جانور بدک کے بھاگنے لگے اور ایک مہینے کا محاصرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے مسلمانوں کو جتا دیا اور غزوہ خندق کے اندر کچھ نہیں ہوا کوئی غزوہ نہیں ہوا وہ لوگ واپس چلے گئے لیکن وہاں منافقین جو تھے وہ کھل کر آ گئے کچھ لوگ تھے بہانہ بنانے لگے کہ ہمارے گھر گئر محفوظ ہیں اور وہ اپنے گھروں کو جانے لگے اصلاح وہ موت سے بھاگ رہے ہیں قتل ہونے سے بھاگ رہے ہیں لیکن جب مال غنیمت ملنے کے بعد آئی تو سب چلے آتے تھے آیت نمبر 21 پہ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 22 پہ غور کیجئے کہ جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کیا کہا کہ ایمان اور فرما برداری میں چیز اور زیادہ ہو گئی تو اس طریقے سے ان کا فائدہ ہوا اب اس کے بعد آیت نمبر 26 و 27 کے درمیان ہے غزوہ بنو قریضہ کا تذکرہ ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ قریضہ بھی تھا ان لوگوں نے بھی بد اہدی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا وہ لوگ بھی مل گئے بنو قطفان بھی مل گئے غزوہ خندق میں آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے غزوہ خندق سے تو جبریلی امین آ گئے کہا آپ نے ہتھیار اٹھا دی ہم نے نہیں اٹھایا چلیئے قریضہ کے پاس تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے پچیس دن تک محاصرہ رہا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عوض کے سردار تھے بنو قریضہ نے یہ کہا کہ سعید بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں تو کیا ہوا سعید بن معاذ نے یہ کہا کہ تمام جنگ جو قتل کیے جائیں جو جنگ کرنے والے ہیں وہ قتل کر دیا جائیں مال و دولت کو قبضے میں لے لیا جائے اب اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس سے تیس کی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مال کا مطالبہ کیا اس کے بعد کیا ہوا یہ سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے اگلی نشست میں بھی شروعات اسی سے ہوگی جب تک انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ صابر و شاکر بنائے اللہ ایمان کو مضبوط کر دے اور اللہ قنات پسند بنائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا